تو مجھے ایسا لگتا کہ فیمنزم یہ جو آگیا ہے یہ لبرلز ہوتے ہیں لوگ آج کل کے بہت لبرلز آگئے ہیں تو ویسے تو میں نے بریک لی ہوئی تھی لیکن پاکستان میں انٹلیکچوز جتنے زیادہ ہیں ایک تو اس کی وجہ ہے کہ مورل فلوسفی جب بھی کہیں سے آتی ہے تو پھر نہیں رہا جاتا پھر بندہ آ جاتا ہے کیمرے کے سامنے تو بات یہ ہے کہ مسئلہ جس طرح سے خاتون نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے کہ پاکستان میں بہت لبرلز آ چکے ہیں فیمنزم پھلانے کے لیے گلی محلے میں وبا کی طرح پھیل گیا ہے اس کی ویکسین بھی نہیں ابھیدک آئی جس کو وہ کٹ لیتا ہے اس کو زومبی کی طرح اور لوگوں کو ہو جاتا ہے فیمنزم بیماری کا نام ہے اور بے آئی پھیل گئی ہے گلی محلے میں اور جیاں چل رہی ہیں گینگ بینگ ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو بہت بڑا مسئلہ انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے میں اس کے لیے سلوٹ کرتا ہوں ان کو لیکن ان کا نام ہے صدف قبل شاید آپ نہیں جانتے آپ چلے میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں انٹرو کے ہیں کون یہ جی تو شاید آپ نے دیکھ لیا اب آپ شاید یہ کہیں گے اس سے پہلے بات آگے بڑے کہ تم نے یہ کلپ کیوں دکھایا ہے تم تو فریڈم آف چوائز کی بات کرتے ہو پھر خواتین کو کپڑوں پہ شیم کر رہے ہو تو پہلی بات یہ میں نے شیم نہیں کیا میں نے ایک کانٹرڈکشن اور ہپاکریسی دکھائی ہے جو بہت ضروری کام ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو پریچ کرتے ہوں اور کرتے کچھ اور ہوں تو پھر ان دونوں کا کمپیرٹیو انیلیسز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی پریکٹس کچھ اور ہے اور آپ پریچنگ کسی اور بات کی کر رہے ہیں تو شیروز سبزواری صاحب جو کہ سیلیبرٹی ہیں ان کی یہ بیگم ہے اور میں پرسنل کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا نہ میرا وہ موٹیو ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک انٹرڈیو انہوں نے ریسنٹلی دیا ہے اور اس انٹرڈیو میں ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو فیمنزم کی آج کل موبمنٹ شل رہی ہے یا جو عورت مارچ ہوتی ہے کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کا تو ان کا جو جواب ہے نا تھوڑا سا بہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آجیوی لیول ہے تو سنیے ماذا تفعلی بات کرتے ہیں فیمنزم کیا ہے اور ہمارے ماشرے ہیں عورت مظلوم ہے عورت مظلوم ہے عورت بہت مظلوم ہے عورت بہت مظلوم ہے میں تو اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھتی ہوں اور آپ بہت مظلوم ہوں گے عورت بہت بہت بیچاری نہیں ہے ہمارا کلچر کیا ہے ہمارا میاں ہے میں نے شادي کیے میں نے اس کی جوتے بھی اٹھانے میں اس کے کپڑے بستری کروں گی پھٹ مجھے پتہ ہوتے شہری کی کیا چیز کہاں پڑی ہوئی ہے اور شہری نے کیا کھانا ہے اور کب کھانا ہی ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی بیوی ہوں ٹھیک ہے میں ایک عورت ہوں شہری کو میرا نہیں پتہ ہونا چاہیے شہری کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے شہری کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے میں یہ بلیف کرتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی بھی بڑی ہوئی ہوں تو یہ تھے جی صدف قبل کے اقوال ذرنی اور اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں تو پہلی بات تو خاتون یہ کرتی ہیں کہ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا خواتین مظلوم ہے تو وہ کہتی ہیں بلکل نہیں ہے میں بہت سٹرونگ ہوں اور میرا خیال ہے اب بھی بڑی سٹرونگ ہے صدف قبل صاحبہ اس ملک میں یہ بات کر رہے ہیں کہ خواتین مظلوم نہیں ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا تمام خواتین بہت مضبوط ہیں جس ملک میں پچھلے پانچ سال میں بائیس ہزار خواتین کا ریپ ہوئے اگلے فیکٹ پہ چلیے اگلے فیکٹ یہ ہے کہ خواتین کے لیے چھٹا سب سے خطرناک ترین ملک جو کہ دوہزار گیارہ میں تیسرا سب سے خطرناک ملک تھا آگے چلتے ہیں جی آنر کلنگز پہ آ جاتے ہیں آنر کلنگز کے لحاظ سے دنیا میں ہر سال پانچ ہزار آنر کلنگز ہوتی ہیں جس میں سے پاکستان کے اندر ایک سال میں ایک ہزار ہو رہی ہیں تو دنیا بھر کی بیس فیصد آنر کلنگز پاکستان میں ایک سال میں ہوتی ہیں اور تقریباً دو سال پہلے ہم نے گیارہ سو عورت ماری ہے گیارہ سو خواتین ہم نے ایک سال میں غیرت کے نام پہ قتل کر دی ہیں اور جنڈر ایکوالٹی کے لحاظ سے جہاں پر مرد اور عورت کے لیے اپرچونٹیز اور چاہے ان کا پیسکیل ہو یا جابز ہو یا سوشل سٹیٹس ہو یا رائٹس ہو اس میں اتنا بڑا فرق ہے لائٹ ایئرز کا کہ وہ دوسرا سب سے بدترین ملک ہے دنیا کا اس ملک میں بیٹھ کے ایک ایکسپینسیو ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ایک پریولیج بندہ اپنے ساتھ بٹھا کے آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ میں تو بڑی سیف ہوں میں تو بڑی مضبوط ہوں ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہوں ہیں تو سارے باقی یہ نہیں ہیں ایلیٹ ایلیٹیزم کا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہ اپنے جو چھوٹی سی فور بائی فور کی دنیا ہوتی ہے اس سے باہر نکل کے دیکھتے ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے وہ کہتے ہیں ایک کوئے کے اندر رہنے والا مینڈک اس سے سمندر کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں ان لوگوں کو کوئی تعلق محسوس نہیں کرتے یہ خواتین کی حالت زار سے جو یہاں ان کے موہوں پہ ایسڈ پھینکے جاتے ہیں جو ان کے ریپ ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک ویو چلی ہوئی ہے پاکستان میں فیمی سائیڈ کی جس میں عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے تیزا پھینکے جا رہے ہیں سر کٹے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ میں تو بڑی سٹرونگ ہوں اور میرا نہیں خیال کہ عورت مظلوم ہے اور فیمنزم بغیرہ سب بکواس ہوتا ہے اب آپ حساب لگا لیں کہ ان کا ایکسپیرینس کتنا مینیوٹ اور چھوٹا ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کتنا چھوٹا ہے کہ یہ اتنی سی ہمدردی بھی نہیں دکھا سکتی کسی اور کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے معلوم ہوگا تو کوئی بات کریں گے نا آگے چلتے ہیں تو فیمنزم کو ریڈیفائن کیا ہے انہوں نے ساتھ ساتھ اور بڑا احسان کیا ہے کیونکہ آپ اور میں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک سو بیس سالہ تاریخ فیمنزم کی جو ایٹین نائنٹیز سے اننیسویں صدی سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ووٹنگ رائٹ سے شروع ہوتی ہے جو فرنچائز موومنٹ آتی ہے پھر خواتین کو ووٹ کا حق ملتا ہے پھر وہ حیراسمنٹ کے خلاف بولتی ہیں پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایکول پے دی جائے اور سیکشوال وائلنس بند کیا جائے دوسری ویو آتی ہے تیسری ویو آتی ہے چوتھی ویو اب شروع ہوئی ہے وہاں پہ وہ سب غلط ہے جو فیمنزم تھیری ہے جس میں سیمون ڈی باویا کی طرح کے لوگوں کی کنٹریبیشن ہے سیکنڈ سیکس جنہوں نے زبردست کتاب لکھی وہ سب غلط ہے اگر فیمنزم کے بارے میں جاننا ہے تو وہ آپ کو سوپر مارڈل صدف کمل بتائیں گی جن کے مطابق فیمنزم یہ ہوتا ہے کہ اپنی میاں کی عزت کرو اس کے علاوہ اگر کوئی میاں کی بیشتی کر رہا ہے وہ فیمنزم نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد میں شہروز صاحب نے بھی انسٹاگرام پر دیفینڈ کیا یا بتا کے کہ میں تو سیکس کرتا ہی نہیں کبھی زندگی میں کیونکہ انہوں نے لکھا کہ جو سیکس کرتا ہے نا وہ لبرل ہوتا ہے ایک سکل بنا کر دیا بڑا سا اس کے اندر بڑیفرنٹ پارٹس ہیں ایک لبرل بندے کے برین کے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر جو ہے نا وہ ٹیررس سیمپتائیزر نہیں ہوتے لیکن وہ یہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے دونوں میاں بیوی نے کبھی لبرل پلیٹیکل تھیوری کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے کبھی اور نا سننا چاہیے ان کو بیکوز دیار ناٹ سپوز تو تینک تو یہ بات ہے کہ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہوں گے کہ سرود گلانی ہو نمان اجاز ہو مطیرہ ہو وینہ ملک ہو اور اب یہ ہوں یہ دونوں انمول رتن ہو یہ سارے کیوں ریپیٹیڈلی بار 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 اس طرح کی ایڈی آٹک سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں اب اس کے دو فیکٹرز ہو سکتے ہیں پہلا فیکٹر یہ ہے کہ دے نو کہ ان کے جو فالورز ہیں نا وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور یہ ایک پیدر شاہی معاشرہ ہے جہاں پر جو بیسٹ سیلیبرٹیز ہوتے ہیں نا وہ خلیل الرحمان کمر کی طرح کی ہوتے ہیں جو کہ وہ بات کرتے ہیں جو نائنٹی پرسنٹ میل ڈومینٹ منٹالیٹی والوں کو افرم کر دیا جا کے تو اگر ہم نے فیمنزم کی بات کر لی یا ایکویلٹی کی بات کر لی یا عورت کو کچن سے باہر نکال دیا ہم نے یا پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ مرد صرف اس لیے جو ہے نا اس کو ہر چیز دنیا کی مل جائے کیونکہ اس کا جینٹل آرگن اور قسم کا ہے تو پھر تو ہمارے فالورز سیلے جائیں گے کیونکہ ہمیں دیکھنے والی ڈومب ہیں سارے وہی جاہل ہیں تو اگر ان کی جو رائے ہے اس کے خلاف رائے دے دی تو پھر ہمارا کیا بنے گا تو وہ پھر جان کے اتنا ڈومب پلے کرتے ہیں جتنا مجھے یقین نہیں آتا کہ یار یہ لوگ واقعی اتنے ڈومب ہیں اتنی فسیلٹیز دنیا بھر کی اس کے باوجود سوچ اتنی کم دوسرا فیکٹر کیا ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو کلیمر اور شو بیس کی زندگی آنا اس میں دماغ ڈیویلپ ہی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے فیس اور پیرنس اور پیاری شکل کی وجہ سے بوتھے کی وجہ سے اٹنشن بہت ملتی ہے نا تو آپ اپنی پرسنل ڈیویلپمنٹ چھوڑ دیتے ہیں آپ کی بلوٹڈ سیلفی کو بن جاتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی مجھے پسند کرتا ہے that is why I don't have to work on my mind تو فریدرک نیچے کہتا ہے کہ man is a rope tied between the beast and the over man man is a bridge وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ایک رسی کی طرح ایک چانور اور ایک over man جس کا concept ہے over man وہ ہوتا ہے جس نے intelligence حاصل کر لی ہوتی ہے سوچ کر معاشرے کے بارے میں ایک trans valuation of all morals جس کو وہ بات کرتا ہے کہ جو سچ اور جھوٹ کے درمیان جو تضاد ہے اس پہ سوچ کے اس پہ وقت صرف کر کے اپنی دماغ کی جو strength ہے اس کو بڑھا لیا ہوتا ہے اور اپنی سوچ کو refine کر لیا ہوتا ہے وہ over man ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک جانور اور ایک سوچ کی میراج پہ پہنچے ہوئے ایک organism جو ہوتا ہے اس کے درمیان جو رسی لٹکی ہوئی ہے جس کے نیچے ایک گہری کھائی ہے وہ ہے انسان اور اگر آپ کبھی اس رسی کے اوپر چلے ہی نہیں ہیں جو سوچ کی رسی ہے اگر آپ نے اس کو پار ہی نہیں کیا so you're no different than a beast who used to roam in the forests پھر آپ میں اور اس جاندار میں کوئی فرق نہیں ہے جس کے زندگی میں صرف کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو اتنی attention ملتی ہے اور ان لوگوں کو glamour کی زندگی گزارنی ہوتی ہے اور ہر چیز وہ ایک superficial beauty پہ base کر رہی ہے تو دماغ پھر کیسے develop ہوں گے وہ تو ہوئی نہیں سکتے so that is why اب ان دونوں میں سے کونسا factor ان پہ fit ہوتا ہے وہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں خواتین کے اوپر ایک یہ epidemic آیا ہوئے خواتین کے خلاف wireless کا وہاں پر بجائے کہ ایسے لوگ جن کے پاس تھوڑا influence ہے followers ہیں ان کی say ہے بجائے اس کے کہ یہ ان مظلوم خواتین کا ساتھ دیں اور اگر نہیں بھی دینا تو خاموش رہیں یہ ہمیشہ پیدر شاہی کا جو پلڑا ہے نا اس کے اندر اپنا وزن ڈال کے یہ تمام خواتین کے خلاف ہو جاتے ہیں اور یہ اس میں عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں ہے کیونکہ پیدر شاہی کا تعلق جن سے نہیں ہے ایک سوچ سے ہے جو کہ عورت بھی ہو سکتی ہے اگر وہ Stockholm syndrome کا شکار ہو جائے تو so it is very unfortunate that the celebrity class of Pakistan is inherently corrupt intellectually dishonest and intellectually bankrupt as well thank you